میاں نصر الدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹھی میں گم ہو گئی لگا گہری سوچ میں ہیں پھر سر ہلایا کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا ہاں ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بائی گڑھائیہ والے کے نام سے اور ان کے والد یعنی ہمارے دادا صاحب تھے آلہ نان بائی میاں کلن آپ کو ان دونوں میں سے کسی کسی کی بھی کوئی نصیحت یاد ہو نصیحت کاہے کی میاں کام کرنے سے آتا ہے نصیحتوں سے نہیں ہاں بزہ فرمایا ہے پر یہ تو بتائیے ہی بتائیے کہ جب آپ ہم نے بھٹھی کی اور اشارہ کیا اس کام پر لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ کہا تو ہوگا اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائیے دیتے ہیں آپ جانو جب بچہ استاد کے پاس پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہہ علف بچہ کہتا ہے علف کہہ بے بچہ کہتا ہے بے کہہ جیم بچہ کہتا ہے جیم اس بیچ استاد زور کا ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور شاگرد چپچا پروان کرتا ہے سمجھے صاحب ایک تو پڑھائی ایسی اور دوسری بات بیچ میں ہی چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز دے ڈالی کہو بھائی میر صاحب صبح نے آنا ہوا پر کیوں میر صاحب نے سر ہلایا میہ آبھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتاویں گے نمسکار دوستو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ہندی کتھا سہیتے میں وششت پہچان رکھنے والی لیکھی کا کرشنا صوبتی کا شبد چطر میہ نصیر الدین میہ نصیر الدین ان کے سنگرہ ہم حشمت سے لیا گیا ہے سنسمرن سہیتے میں ہم حشمت ایک وششت پہچان رکھنے والی رچنا ہے جس میں اپنے ہی ایک دوسرے ویقتیتی کے روپ میں کرشنا صوبتی نے خشمت نامک چلتر کا سریجن کر ایک ادبھوت پریयوگ کیا ہے کرشنا جی کے بھاشک پریयوگ میں بھی بہت ویویدتا ہے انہوں نے ہندی کی کتھا بھاشا کو ایک ویلکشن تازگی دی ہے اس میں سنسکرٹ نشت تت سمتہ اردو کا بانکپن اور پنجابی کی زندہ دلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے میاں نصیر الدین شبد چتر میں لیکھی کا خاندانی نانبائی میاں نصیر الدین کے وقتت روچیوں اور سوہبھاو کا شبد چتر پرستت کرتی ہے میاں نصیر الدین اپنے مسیحائی انداز سے روٹی پکانے کی کلا اور اس میں اپنے خاندانی مہارت کو بتاتے ہیں وے ایسے انسان کا بھی پرتنیت کرتے ہیں جو اپنے پیشے کو کلا کا درزہ دیتے ہیں اور کر کے سکھنے کو اصلی ہنر مانتے ہیں لیجے پیش ہے میاں نصیر الدین صاحبوں اس دن اپن مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی سہتیہ اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحوں کے دھوم دھڑکے میں نانبائیوں کے مسیحہ میاں نصیر الدین کو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا ہوا یہ ہے کہ ہم ایک دوپہری جامہ مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑھائیا محلے کی اور نکل گئے ایک نہائیت مامولی اندھیری سی دکان پر پٹا پٹ آٹے کا ڈھیر سنتے دیکھ ٹھٹ کے سوچا سیوائیوں کی تیاری ہوگی پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نانبائی میاں نصیر الدین کی دکان پر کھڑے ہیں میاں مشہور ہے چھپن قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے ہم نے جو اندر جھانکا تو پایا میاں چار پائی پر بیٹھے بیڑی کا مزہ لے رہے ہیں موسموں کی مار سے پکا چہرہ آنکھوں میں کائیاں بھولا پن اور پیشانی پر مجھے ہوئے کاریگر کے تیور ہمیں گہاک سمجھ میاں نے نظر اٹھائی فرمائیے ججک سے کہا آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے آپ کو وقت ہو تو میاں نصیر الدین نے پنچ ہزاری انداز سے سر ہلایا نکال لیں گے وقت تھوڑا پر یہ تو کہیے آپ کو پوچھنا کیا ہے پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلہ سمجھتے ہیں ہاں کام کاضی آدمی کو اس سے کیا کام ہے خیر آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہی ہے تو پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی پکانے کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا میاں نصیر الدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیئے پھر تریر کر بولے کیا مطلب پوچھئے صاحب نان بھائی علم لینے کہیں اور جائے گا کیا نگینہ ساز کے پاس کیا آئینہ ساز کے پاس کیا مینہ ساز کے پاس یا رفوگر رنگ ریز یا تیلی تمولی سے سیکھنے جائے گا کیا فرما دیا صاحب یہ ہے تو ہمارا کاندانی پیشہ ٹھہرا ہاں علم کی بات پوچھئے تو جو کچھ بھی سیکھا اپنے والد استاد سے ہی مطلب یہ ہے کہ ہم گھر سے نہ نکلے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے جو باپ دادا کا ہنر تھا وہی ان سے پایا اور والد مرہوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھے انہی کے ٹھیے پر آپ کے والد میاں نصر الدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹھی میں گم ہو گئی لگا گہری سوچ میں ہیں پھر سر ہلایا کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا ہاں ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نان بائی گڑھائی والے کے نام سے اور ان کے والد یعنی ہمارے دادا صاحب تھے آلہ نان بائی میاں کلن آپ کو ان دونوں میں سے کسی کسی کی بھی کوئی نصیحت یاد ہو نصیحت کہے کی میاں کام کرنے سے آتا ہے نصیحت وں جلدی جلدی دو کش کھینچے پھر گلہ صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائے دیئے دیتے ہیں آپ جانو جب بچہ استاد کے پاس پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ بچہ کہتا ہے بے بچہ کہتا بے کہ جیم اس بیچ استاد زور کا ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور شاگرد چپچا پروان کرتا ہے سمجھے صاحب ایک تو پڑھائی ایسی اور دوسری بات بیچ میں ہی چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز دے ڈالی کہو بھائی میر صاحب صبح نے آنا ہوا پر کیوں میر صاحب نے سر ہلایا میر ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتاویں گے آپ دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا اس بار میر نصیر الدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہوں ہاں ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے سنیے اگر بچے کو بھیجا مدر سے تو بچہ نہ کچھی میں بیٹھا نہ بیٹھا پکی میں نہ دوسری میں اور جا بیٹھا تیسری میں ہم یہ پوچھیں گے کہ ان تین جماعتوں کا کیا ہوا کیا ہوا ان تین کلاسوں کا اپنا خیال تھا کہ میع نصیر الدین نان بھائی اپنی بات کا نچوڑ بھی نکالیں گے پر ہمی پر داگتے رہے آپ ہی بتائیے ان دو تین جماعتوں کا ہوا کیا یہ بات میری تو سمجھ سے باہر ہے اس بار شاہی نان بھائی میع کلن کے پوتے اپنے بچے خوچے دانتوں سے کھل کھلا کے ہس دیئے مطلب میرا کیا صاف نہ تھا لو صاحب ابھی صاف ہوا جاتا ہے ذرا سی دیر کو مان لی جئے ہم برطن دھونا نہ سکھتے ہم بھٹھی بنانا نہ سکھتے بھٹھی کو آنچ دینا نہ سکھتے تو کیا ہم سیدھے سیدھے نان بھائی کا ہنر سکھ جاتے میع نصیر الدین ہماری اور کچھ ایسے دیکھا صاحب یہ ہے کہ تعلیم کی تعلیم بھی بڑی چیز ہوتی ہے سر ہلایا ہے صاحب مانا میع نصیر الدین جوش میں آگئے ہم نے نہ لگایا ہوتا کھومچا تو آج کیا یہاں بیٹھے ہوتے میع کو کھومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رکھ موڑا آپ نے خاندانی نانبائی ہونے کا ذکر کیا کیا یہاں اور بھی نانبائی ہے میع نے گھورا ہوتیرے پر خاندانی نہیں سنیے دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے ایک بات ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا میع نانبائی کوئی نئی چیز خلا سکتے ہو حکم دیجئے جہاں بنا بادشاہ سلامت نے فرمایا کوئی ایسی چیز بناؤ جو نہ آگ سے پکے نہ پانی سے بنے کیا ان سے ایسی چیز بنی کیوں نہ بنتی صاحب بنی اور بادشاہ سلامت نے خوب کھائی خوب سراہی لگا ہمارا آنا کچھ رنگ لائی چاہتا ہے بے سبری سے پوچھا وہ پکوان کیا تھا کوئی خاصی چیز ہوگی میا کچھ دیر سوچ میں کھوئے رہے سوچ پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہے کہ نصیر الدین صاحب بڑی رکھائی سے بولے ہم یہ نہ بتائیں کہ بس آپ اتتہ سمجھ لیجئے کہ ایک کہاوت ہے نہ کہ خاندانی نانبائی کوئے میں بھی روٹی پکا سکتا ہے کہاوت جب بھی گڑھی گئی ہو ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے مزہ لینے کے لیے ٹوکا کہاوت یہ سچی بھی ہے میاں ترے اور کیا جھوٹی ہے آپ ہی بتائیے روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا گام جھوٹ سے روٹی پکے گی کیا پکتی دیکھی ہے کبھی روٹی جناب پکتی ہے آج سے سمجھے سر ہلانا پڑا چھیک فرماتے ہیں اس بچ میاں نے کسی اور کو پکارا میاں رحمت اس وقت کدھر کو ارے لونڈیا نے آئی رومالی بتانے کی زہمت اٹھانی پڑے گی میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی سو کچھ پھرتی پا گئے تھے پوچھئے ارے بات ہی تو پوچھئے گا جان تو نہیں لے لے گے اس میں بھی اب کیا دیر ستر کے ہو چکے پھر جیسے اپنے سہی کہتے ہوں آیا تو کہا ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے شاہی باورچی خانے میں تو کام کیا ہی ہوگا میاں بے رکی سے ٹوکا وہ بات تو پہلے ہو چکی نا ہو تو چکی صاحب پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے بزرگ کام کیا سو کیا کافی نہیں ہم کھسیانی ہسی ہسے ہے تو کافی پر ذرا نام لیتے تو اسے وقت سے ملا لیتے خوب پر کسے ملاتے جناب آپ وقت سے میاں ہسے جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہوں وقت سے وقت کو کسی نے ملایا ہے آز تک خیر پوچھئے کس کا نام جاننا چاہتے ہیں دل لکھے بادشاہ ہی کہنا ان کا نام کون نہیں جانتا جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہی نہیں کون سے بادر شاہ زفر کے میاں نے خیج کر کہا پھر الٹ پلٹ کے وہی بات لکھ لی جئے بس یہی نام آپ کو کون بادشاہ کے نام چٹھی رکھا بھیجنا ہے کہ ڈاک کھانے والوں کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے ہمیں بیٹر بیٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا اپنے کاریگر سے بولے ارے میاں ببن بھٹی سلگا دو تو کام سے نبٹیں یہ ببن میاں کون ہے صاحب میاں نے کسی دبے ہوئے اندھڑ کے آثار دیکھ یہاں مضمون نیے چھیڑنے کا فیصلہ کیا اتنا ہی کہا یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں خالی شاگردی ہی نہیں صاحب گن کے مجوری دیتا ہوں دو روپے من آٹے کی مجوری چار روپے من میدے کی مجوری زیادہ تر بھٹھی پر کونسی روٹیاں پکا کرتی ہیں میاں کو اب تر اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی پھر بھی ہم سے چھٹکارہ پانے کو بولے باکر خانی شیر مال تافتان بیسنی خمیری رومالی گاو دیدہ غازبان تن کی پھر تیور چڑھا ہمیں گھور کر کہا تو ان کی پاپڑ سے بھی زیادہ مہین ہوتی ہے مہین ہاں کسی دن کھلائیں گے آپ کو ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا ایک لمبی سانس بھری اور کسی گم شدہ یاد کو تازہ کرنے کو کہا اتر گئے وے زمانے اور گئے کیا رکھا ہے نکالی تندور سے نگلی اور حضم تو یہ ہے شبد چتر تھا میاں نصیر الدین لیکھی کا کرشنا سوبتی دھنی باد